اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں اب تک نو میہ سے اب تک نو میہ سے اب تک ڈیڑھ سو پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں ڈیڑھ سو کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں میرے اوپر ڈیڑھ سو کیسز تھے ایک سو پینتالیس کیسز تھے نو میہ سے پہلے اب وہ تقریباً ایک سو پینسٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں تو یہ بڑی جلدی میں دو سو کیسز میں پہنچ جاؤں گا ڈبل سینچری ہو جائے گی میری اور صرف گھر سے نکلتا ہوں عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپگنڈا کیا میڈیا کے ہاؤزز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب وہ ذرا دور دیکھ لیں کیونکہ اللہ الحق ہے وہ تو اب ایکنومک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے ایکنومک سروے آف پاکستان اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا کیا حالات تھے ہمارے سب سے بڑا بیرونی خسارہ اس کے بعد کرونا کے دو سال آگے گئے ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری دو سال میں جو ہماری حکومت کی پروفارمنس تھی وہ اس ملک کی تاریخ میں دو تین دفعہ ہوا یہ اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے یا وہ یوپ خان کے دور میں سیٹو سینٹو یا پھر زیہ اللہ کے دور میں جو افغان جہاد تھی اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی اس کے علاوہ سب سے بہتری پرفارمنس تھی لیکن آپ اخبار پڑھیں میڈیا دیکھیں کہتے جی ہم نے میڈیا کے پر کوئی پابندیاں لگائیں تھی یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپگینڈا کیمپینز چل رہی تھی اور اب آج کر کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا مو بند کیا ہوا ہے عمران خان کا نام نہیں لے سکتے سوائے کہ اس کے خراف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پوزیٹیو نام نہیں لے سکتے اور وہ سارے بڑے بڑے جو جو جہاد کرنے والے تھے ازادی رائے میں وہ سب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے مل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے ستائیس سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی کیونکہ میں نے میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا مغرب میں برطانیہ میں میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے رول آف لوہ نہیں ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہاں خوشحالی نہیں ہے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا اور اس لیے میں نے پھر ستائیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر قسم کا میرے پہ بھی نہیں میرے خاندان کے اوپر ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے آج ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے ان کے گھروں کے اوپر یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک پہ ہیں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا بزنسز بند کر دیں رات کے تین بجے گھر میں گھستے ہیں تیس چالیس پولیس والے اور اپنے موں موں کور کر کے گھستے ہیں یہ بھی ذرا سوچیں کئی شلوار کبیس یعنی عام عام کپڑوں میں آتے ہیں پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے لیکن کلیشنک آفس پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں آزم سواتی کے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے ایک پچھتر سال کے آدمی کو اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتوار بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے این آر او ٹو دیا ان چوروں کو اس کے اوپر یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بکشا وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بکشا یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی تھی اس کے پوتیے پوتے تھے ان کو بھی نہیں دیکھا سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹوچر کیا یہ صرف ایک طاقتوار دہشت پھلا رہا ہے اور وہی طاقتوار جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے مصہوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرتی چاہے کر سکتے ہیں تو اس کا آزم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھسکی جو کرتے ہیں لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں یہ میں جب ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے یہ کیسے کوئی کر سکتے ہیں اور یعنی میرے پر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں اب کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر میں میں بتایا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں نو میں سب کو پتا ہے کہ نو میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا میں تو تین چار دن مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا تھا کیونکہ مجھے نظر بند تھا مجھے تو کوئی ٹی وی نہ خبرے نہ موبائل فون وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا وہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے کیا ہوا انتشار ہوا کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور پتا چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنے اور اس سے جلانا گھرانا یہ کیا اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے پر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیا میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیا کہ جی میرے کہنے پہ ہوا ہے سب کچھ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ستائیس سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ہمیشہ میں نے کہا کانون کے بیچ میں رہے ہر جگہ میں نے کانون کی پابندی کی ہے جب مجھے لگا اتشار ہوا میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا جب ہماری پارٹی کراچی میں بنے لگی مجھے لوگوں نے کہا جب تک آپ کا ونگ نہیں ہوگا آپ ایمکیو ایم سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا کیونکہ ایمکیو ایم سے تحفظ سے یہ تھا میں نے کہا پارٹی ہم پارٹی نہیں بنایا آئیں گے لیکن ہم نے ملٹرڈ ونگ نہیں بنانا ہمیشہ یہ میری یہ ستائیس سال سے میرا میری ہمیشہ یہ فلوسفی تھی کہ ہم نے پورامن اور آئین کے بیچ میں رہنے میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل آمپائر لے کے آیا یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو امانداری سے جیتیں گے اس سے پہلے ہم دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے ہیں جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا چیٹنگ کر کے جیتا ہے میرا دور دیکھ لیں آج تک کبھی کسی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے کبھی کسی نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرائیا انہوں نے کہا ہم فیرنس کو آسٹریلیا کو ہرائیا انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شواب طریقے سے ہم آ رہے ہیں یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سننے ہیں کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشتگردی ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ ہو گیا اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے وہ میرے اوپر دہشتگردی کے پرچے ہو گیا میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر الکادر کا یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ کیابنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا ذاتی فائدہ کیا ہوا الکادر یونیورسٹی الکادر یونیورسٹی تو ساتھ منہ پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ وہ تو سارا وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی تو مجھے کیسے اس کیابنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے اور الکادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ یعنی شوکت حانم نو ارب روپیہ کٹھا کرتا ہے حال سال مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو ان سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا تھا ملک ریاض کا کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے اٹھارہ ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے اٹھارہ ارب روپیہ کا گھر خریدہ ہے ون ہائٹ پاک لندن کے اندر پوچھے کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو یہ جو ان کے چار مہنگے مہنگے میفر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا انٹرنیشنل انکشاف پینما کا کبھی پوچھا ہے آج تاکہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے کبھی کہتے ہیں جی کتری خط دے دیا کہ جی وہ وہ کتری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا دونوں مار گئے تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آگئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا وہ اس اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس فقط اجاد ہی نہیں ہوئی تھی وہ اس سے اگلے سال آئی تھی وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا وہ کوئی اس کے پر کیس نہیں ہے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودری شگر مل کا اسی کورڈ پیار دکھایا تھا کہ جی کسی دبائی کے بزنسمن نے بھیجا ہے وہ دبائی کے بزنسمن نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بجوایا تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے میرے اوپر ڈالا ہوئے توشا خانہ کا توشا خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھیں کہ آصف زرداری نے تین گاڑیاں لیے توشا خانہ سے مریم نواز نے ایک جو کہ توشا خانہ میں نے ڈکلیئر کی گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے گاڑی نہیں نکال سکتے آپ کوئی پوچھتی رہا ان کو آصف زرداری کے اوپر وہ جو وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے اربو روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے ہدایبہ پیپر میل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی ہوالی سے باہر بھیجو ادھر سے رمیٹنسز دکھا کے پاکستان لیاو وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے رمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا وہ ہدایبہ پیپر میل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی عساق دار نے ایک سو چون سٹ کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا وہ کازی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے تو وہی طریقہ سارا ابھی تک وہ شباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا ہے کہ تو ہمارے دور میں وہا تھا شباز شریف کا جو کیس وہی شباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے آٹھ ہرب روپے آئیس نے اس کے جو مگوایا وہ فیک اکاؤنٹس تھے سارے کوئی پاپڑ والا چینی والا زرداری کا بھی وہی تھا تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسز ہیں اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی وہ اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہی کا وہی ہے عمران خان کو کیا فائدہ ہے یہ کیس بنایا ہے ابھی میری بہن کے پر کیس بنایا ہے یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں کہتے ہیں جی چھے عرب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیئے ہیں وہ چھے کروڑ کی زمین تھی پنتالیس لاکھ روپے اس کے پر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ سارے چیکس ہیں اور کب خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا اور جب یہ شباز شریف پرائم منسٹر تھا یہ تب زمین سارے چیکس کے اوپر ہے اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے میں صرف آپ کو یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ اس علمی ہے پاکستان کا کیوں وہ بچائرے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھے ہیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی تین سو پاکستانی بچائرے ڈوبے ہیں ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بچائرے یہ نکل رہے ہیں پیسے دیتے ہیں کرزے کٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی کر لیں اس کو یہ یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور یہ ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے تیز سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں ختم ہو رہا ہے ان کے کیسز کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالازستی لے کیا ہے یہ جو لوگوں کے پر ظلم کیا جا رہے ہیں جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے کارکون ہیں اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے نجانے نہیں دیتے ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی نوکریہ نہیں ملیں گی اور نوکریہ جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے غربت بڑھتی جائے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا یہ ساروں کا یہ جو میں نے نام آپ کو بتائیں ان بڑے بڑے خاندانوں کے سب کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ روپیہ گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے ان کو فرق نہیں پڑھتا ڈالرز میں پیسے پڑھے ہوئے ہیں ملک سے باہر تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیں یہ جو اس وقت ہم جدر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جانگ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جانگ ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے رول آف لاؤ سے آتی ہے جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا بوریس جانسن کو کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ نہیں اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی چوری نہیں کی تھی صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسی تھی کرونا کے دور میں اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا ہے ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے دماد کے لیے اس کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تو گریٹ سٹیشن لازمی ہوتا ہے جو ہاؤزنگ سوسائیٹی بنائے وہی گریٹ سٹیشن بناتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پر بنے یعنی ستر کورڈ روپیہ کا عوام کو نقصان پچھا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ تاکہ دماد کا ستر کورڈ روپیہ بچ جائے اس کے کونوسیشن میں کہہ رہا ہے اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹی کہہ رہے فکر نہ کریں جی ہے یہ ہم کر دیں گے یعنی ملک کو ستر کورڈ روپیہ کا نقصان پچھائیں گے اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ پچھائیں گے تو اس لیے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پاکستانی ہو یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے کیسز کے اوپر کیسز جان کو خطرہ لے دا لیکن میں تو کھڑا ہوں اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہیے آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر اگر ہم اس وقت اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹے تو یہ ہمارے بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے اس ملک کا مستقبل ختم ہو جائے گا اس لیے یہ اب ہے جہاد یہ پولٹکس نہیں ہے میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے یہ اس اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل گیا وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان جو ہمارے لیڈر قائد آزم جنہوں نے جو کانسٹیوشلس تھے جو کہ قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے جو آزادی کی جب آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر خوددار انسان تھے یہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی جس کے مخالف پہ ان کی عزت کرتے تھے اور علامہ اقبال جو ایک کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک غزیم قوم کھڑی کرنی ہے اور پھر بتایا کہ کیوں ایک سبانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی اور شکوار جواب ہے شکوار بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی ہمیں اس پر ہمیں وہی علامہ اقبال کی